اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامل ومسلئن اما بعد معزز ومحترم سامعین کرام دینی اور اسلامی بھائیو یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے اور اس کے بعد جو زندگی ہے وہ برزخ کی اور اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس سوال کا جواب معلوم کریں گے کہ بندے مومن کو جب قبر کے اندر لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں اور بندے مومن کی قبر میں منکر نکیر آ کر سوال و جواب کرتے ہیں تو وہ منظر کتنا خوبصورت ہوتا ہے بندے مومن سے جو فرشتے سوال کرتے ہیں جب فرشتے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارے نبی کون ہے یہ منظر کتنا خوبصورت ہوتا ہے اور جب بندے مومن سوالوں کی جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی قبر میں انعامات کا سلسلہ کس طرح شروع ہو جاتا ہے اس منظر کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت رسیب فرما سعی بخاری کی تیرہ سو اٹس نمبر کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ کسی بند مومن کو اس کی قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور دفن کرنے کے بعد وہاں سے واپس لوٹنے لگتے ہیں تو جب وہ لوٹنے لگتے ہیں تو ان کے جوتے اور چپل کی جو آواز آتی ہے لوٹتے وہ بند مومن اس کو سنتا ہے اور تمام مرنے والے سنتے جو قبر میں دفن کر دیے جاتے ہیں اور یہ اللہ کے سنانے پر سنتا ہے ایسا نہیں کہ ہم جو کچھ بولیں گے مرنے کے بعد وہ سنے گا نہیں ان اللہ یسمع من یشاء اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور لیکن آپ قبر والوں کو جو چاہے نہیں سنا سکتے آپ کو اختیار اللہ نے نہیں دیا اللہ جو چاہے سنا سکتا ہے تو وہ مرنے والا بند مومن جب لوگ واپس لوٹنے لگتے ہیں تو ان کے جوتے اور چپا لوگ رہا کہ جو آواز ہے وہ سنتا ہے محسوس کرتا ہے کہ اب لوگ جا رہے ہیں اب تنہ تنہا مجھے چھوڑ کر لوگ واپس جا رہے ہیں اتنے میں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں سنن ترمیزی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو برائی بن عازف سے مروی ہے دو فرشتے من کر نقیر آتے ہیں کس طرح آتے اس سے پہلے بیان ہو چکا اس کو اٹھاتے ہیں بٹھا دیتے ہیں بندی مومن کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں اور اس کے سامنے وہی منظر ہوتا ہے کہ سورج جوبنے والا ہے اور اس نے اثر کی نماز نہیں پڑی بہرحال پہلا سوال بندی مومن سے قبر میں جو ہوتا ہے کیا سوال کرتے ہیں دونوں دونوں ایک ساتھ پوچھتے ہیں دو ممتہین ہوتے ہیں ایک نہیں دو دونوں ایک ساتھ سوال کرتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں من رب کا تو دنیا سے اتنی لمبی زندگی گزار کر آیا ہے کس کو رب مانتا تھا دنیا میں من رب کا تیرا رب کون ہے فورا جواب دیلتا ہے جواب فورا حاضر ہے ادھر سوال فرشتے کرتے ہیں ادھر جواب دیتا ہے ربی اللہ میرا رب تو اللہ ہے میرا رب کون ہے اللہ ہے جیسے یہ پہلے سوال کا جواب دے لیتا ہے بند مومن اس سے دوسرا سوال کرنے لگتے ہیں دوسرا سوال کیا کرتے ہیں ما دینک تمہارا دین کیا ہے اس کا جواب بھی فورا دیتا ہے بند مومن کیا کہتا ہے فَيَقُولُ دِينِ الْإِسْلَامِ میرا دین اسلام ہے اس کے بعد تیسرا سوال تیسرے سوال میں الگ الگ الفاظ ہیں کسی میں ہے من نبیوں کا اور کسی میں ہے مَا حَذَ الرَّجُلُ الَّذِي بُعِسَ فِيكُمْ الگ الگ الفاظ ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے تیسرا سوال کیا ہوتا ہے مَنْ نَبِيُكَا وہ دونوں فرشتے تیسرا سوال کیا کرتے ہیں مَنْ نَبِيُكَا تمہارے نبی کون ہیں یا اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا تو جواب دیتا ہے ہوا رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں یا اگر یہ سوال کرتا ہے فرشتے یہ سوال کرتے ہیں مَنْ نَبِيُكَو تمہارے نبی کون ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تیسرے سوال کے جواب کے اندر بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے جیسے ہی ان تینوں سوالوں کا جواب قبر کے اندر بند مومن دے لیتا ہے اس کے اوپر اللہ کی انعامات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اور ترمزی کی روایت میں یہ لفظی موجود ہے فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الصَّابِطِ يُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الصَّابِطِ اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا کہ اللہ تعالی بند مومن کو دنیا اور آخرت میں قولِ ثابت پر مستقیم رکھتا ہے قولِ ثابت پر جمع کر رکھتا ہے یعنی جو قلمِ توحید ہے اس پر بند مومن جمع ہوا رہتا ہے ثابت قدم رہتا ہے تو وہ اللہ تعالی اس کو توفیق دے دیتا ہے اللہ کی ربوبیت کا کہ میرا رب اللہ ہے دین کے اعلان کا یا دین کے اظہار کا کہ میرا دین اسلام ہے یہ سارے سوالوں کا جواب وہ دے لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فرمان کا یہی معنی ہوتا ہے يُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الصَّابِطِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کیا فِي الْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ اللہ تعالی بند مومن کو ثابت قدم رکھتا ہے بند مومن کو ثابت قدم رکھتا ہے قول سابت کیا ہے لا الہ الا اللہ یعنی توحید پر اللہ تعالی اس کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے آخرت میں ثابت قدم رکھنے سورات ہی برزق کی زندگی قبر کی زندگی عينمات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے کیسے ترمی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُنَادِي مُنَادِم مِّنْ اَحْلِ السَّمَائِيَن صَدَقَ عَبْدِي آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے نے بالکل سچ کہا یعنی یہ سوالوں کا جواب بالکل درست دیا اس نے دو جوابات یہ ہیں یہ بالکل درست ہے آدمی سوال کرتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے لیکن جواب کو بھی غلط ہو جاتا ہے لیکن آسمان سے اس کے دبابات کی گواہی آ جاتی ہے انصدق عبدی میرے بندے نے سچ بولا میرے بندے نے سچ کہا فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو انامات کا سلسلہ پہلا انام قبر کے اندر جنت کا بچھونا بچھا دو دوسرا انام وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اللہ اکبر وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ اس کو جنت کا لباس پہنا دو وَافْتَحُوا لَهُ بَابٍ الْجَنَّةِ اور جنت کی طرف اس کی قبر میں کھڑکی کھول دو ایسی کھڑکی جو جنت سے جنت کی طرف کھلی ہو فَيُفْتَحُوا لَهُ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اس کو جنت کے لباس پہنا دیا جاتا ہے اب جنت کی ہوا اس کی قبر میں آنے لگتی ہے جنت کی خوشبو اس کی قبر کے اندر آنے لگتی ہے اور اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے کشادہ کر دیا جاتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اسی طرح سے حسنان ترمیزی کی روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اس کی قبر ہر طرف سے ستر ستر گز کشادہ کر دی جاتی ہے ستر گز ادھر سے ستر گز ادھر سے ادھر سے ہر طرف سے ستر ستر گز کشادہ کر دی جاتی ہے ستر کے الفاظ موجود ہیں اس کے بعد اور اس کے بعد اس کی قبر میں روشنی بھی کر دی جاتی ہے قبر کے اندر روشنی کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے نم سو جا نم کا نومت العروس سو جا اس دولہن کی طرح جس کو اس کا سب سے محبوب رشتہ دار ہی جگھاتا ہے یعنی اس کا شہر ہی جگھاتا ہے نم کا نومت العروس اللذی لا یوقده الا حب و اہلی الیہ حتی ابعثه اللہ من مزجعہ ذالکا تو سو جا اب تجھے تیرا رب ہی قیامت کے دن جگھائے گا تو سو جا اس قبر کے اندر اب تجھے کون جگھائے گا قیامت کے دن تیرا رب تیرا پروردگار جگھائے گا کتنا یہ خوبصورت منظر ہے اگر ہم اس دنیا میں اپنے ایمان کی اصلاح کریں اور عمل سالح کی زندگی گزاریں تو یقین انہیں بہت بڑی کامیابی ہے چند باتیں اس حدیث سے متعلق پیش خدمت ہے بہنی بات یہ کہ قبر کے تینوں سوالوں کا جواب قرآن مجید کی آیتوں میں موجود ہے پہلا سوال کیا ہے من رب کا سورة الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اس اللہ کے لئے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے علی امران کی آیت ہے آیت نمبر انیس اللہ رب العالمین نے فرمایا دین اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے من نبیوں کا تمہارے نبی کون ہے سورة الفتحہ کی آیت نمبر انتیس محمد الرسول اللہ محمد کون ہے اللہ کے رسول ہے تینوں سوالوں کا جواب قرآن کی آیتوں کے اندر موجود ہے اس لئے ہمیں قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور اس رواعے سے سب سے اہم باتیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم قبر کے سوالوں کے جواب میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید پر ایمان لانے اور اس کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ قبر کے سوالوں کے جواب کے اندر یہ بھی وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بند مومن قبر کے سوالوں کے جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے اس سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں وَمَا يُدْرِكَ تجھے یہ سوالوں کا جواب معلوم کیسے ہوا سوالوں کی یہ جوابات تجھے معلوم کیسے ہوئے وہ کہتا ہے اور اس کی تصدیق کی کسی پیر فقیر کا نام نہیں لیتا فلاں بزرگ نے ہم کو تب بتا دیا فلاں پیر فقیر نے ہم کو سمجھایا تھا سوالوں کا جواب کس نے بتایا قرآن نے بتایا کہاں سے معلوم ہوا قرآن سے معلوم ہے اس سے پتا جلتا ہے کہ ہر مسلمان کو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے وہی سے کامیابی ملے گی تو کہنے تب کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قبر کے سوالوں کے جواب میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پڑھنے کے ساتھ سمجھنا بھی چاہیے قرآن کی باتوں پر ایمان بھی لانا چاہیے اور اللہ سے عامل کی توفیق بھی مانگنی چاہیے آخری بات یہ گی جو یہ حدیث کے اندر کہا گیا نوم کا نومت العروس دلہن کی طرح سوجہ جس کو اس کا محبوب رشتہ دار شہر ہی جگہتا ہے تو بہت سارے جو گمراہ لوگ ہیں وہ اس سے استدلال کرتے ہیں اور بہت سارے اولیاء کا بزرگوں کا جن کو انہوں نے بزرگ بنائے وہ عرص مناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دولان کی طرح سوجانے کا یہ مطلب ہرگیز نہیں ہے کہ قبر والے نیک انسان کی ہر سال شادی ہوتی ہے لہذا اس کا عرص منایا جائے تو یہ استدلال بات شارعہ یہ ندیس نہیں لکھا ہے اس حدیث کے شرعے میں کہ کچھ لوگ اس طرح استدلال کر کے اور باباؤں کا اور بزرگوں کا جو خود ساخت ہے ان کے پیر ہیں اور بزرگوں کا عرص مناتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں وہ صرف جب سوالوں کا جواب وہ دے لیتا ہے بندے مومن تب وہ کہا جاتا ہے ایک بار اور وہ قیامت تک سو جاتا ہے اللہ نے فرمایا موت کے بعد قیامت تک برزخ کی زندگی قیامت کی دن کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھے گا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اپنی اس دنیاوی زندگی کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما امین وصل اللہ علیہ نبی القریم السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن